پی راف بلاوڑا شریف اور ناصر مدنی کی جنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے جہاں پھر یہ نعرہ گایا گیا تھا ناصر مدنی کی طرف سے کہ مجھے انصاف دیا جائے جو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے آگے جانے سے پہلے جناب ہمارے ایسا چینل کو سبسکرائب کریں اور آج ہم بات کریں گے جناب ادھاکار عظمہ خان کے بارے میں محترم ادھاکار عظمہ خان اور جو سوشل میڈیا اور میڈیا نیشنل میڈیا پریس میڈیا الیکٹرونک میڈیا سارا میڈیا اس میں انیوالو ہے چاہے آگے اس کی پریس دکھائی جاری ہے یا نہیں دکھائی جاری لیکن ایک پاکستان میں کرونا ورونہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے صرف ابھی جو ڈسکس کی جاری بات ہے وہ صرف اور صرف صرف اور صرف کیا ہے ادھاکار عظمہ خان کے ساتھ ظلم ہو گیا اور خدا کے بندوں مجھے یہ بتاؤ صرف کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد کوئی بھی سوشل ایکٹیوزم مجھے اس بات کا جواب دے دے کیا اسلام اور ہمارے مشرقی معاشرے میں کیا ایک غیر شادی شدہ عورت کسی مرد کے ساتھ جو اس نے تسلیم کیا ہے کہ دو سال سے میرے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور میں اسی کی گھر میں رہتی تھی یہی مجھے سارا کچھ پروائیڈ کرتا تھا اور اسی کی گھر میں میں اعتقاف بیٹھی ہوئی تھی میرے بھائیو جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو عورت ہے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے وہ کبھی بھی اپنے خامد کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی اس کی غیرت چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن اس میں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمیتی وہ اپنے خامد کو کبھی بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ پسند نہیں کرتی اور خاص کر اس معاملے میں میں ملک ریاض کی نافیور اکت اس سے پہلے کی ہے نہ ہی کبھی کروں گا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی ہمدردی ہے میں بات کر رہا ہوں دو عورتوں کی ایک اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی عورت کے خامد کے ساتھ دو ساتھ سے لکات نجاز رکھے ہوئے ہیں ایک اس عورت کی بات کر رہا بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے خامد کو بچانے کے لیے اس عورت کے پر غصہ ہوئی اس توڑ پھوڑ کی اس کو گالیاں نکالی تو یہ اسپیکٹر تھا یہ ہونا تھا اور یہ ہی ہوتا کوئی بھی عورت ہوتی وہاں پر تو میری بہن ہوتی آپ کی ہوتی کسی بھی ہمارے مشرقی معاشرے میں کسی کی بھی کوئی بہن ہوتی تو یہ ہی ہوتا اور ویل پلان تھا یہ کہ یعنی کہ ایک سسٹم ویڈیو اس طرف سے بھی بنی ویڈیو اس طرف سے بنی ٹھیک ہے نا یہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف امنہ ملک کی طرف سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں دونوں طرف سے ویڈیوز بنی ہیں اور میں نے یہ تین چار دن کے بعد بات کیوں کر رہا ہوں میرا قطل یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ تک گمراہ کن خبر پہنچاؤں اور کسی کی ہم دردی میں اور کسی کے خلاف بات کروں میرا قطل یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ پیج کو اپنی یوٹیوب چینل کو پرموٹ کروانے کے لیے میں آپ کو سنسنی ہیز انکشاف جھوٹ مبنی کر دوں تو میں نے یہ ساری تحقیق کی ساری ریسرچ کی سب کی باتیں سنی اور میں اس انتظرے پہ پہنچا کہ اس میں ایک چند کریکٹر ہیں جو کہ دلالی کا کام کر رہے ہیں جن میں سب سے بڑا نام ہے سان نیازی کا جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ ادھا کر آزمہ سانکا ہوگا اس کا کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ آپ بات کو سمجھ نہیں پڑے گی آپ کو اس کے بعد آ جاتا ہے شہنشاہ بغیارت ایک لنڈا پوچھا جو کس وقت آج کل کشمیر ازاد کر رہا ہے اور ہر ایک کو جو بھی فہشہ عورت ہے اس کو جو ہے وہ انسٹاگرام پہ لائیو لے کے جناب وہ اپنی ریٹنگ پر رہانے کے چکر میں بدنامی ہماری مشرقی عورتوں کی اور جناب کیا کیا جنہوں لوگوں نے دیکھا اس کو بخوبی ان کو بتاؤ گا تو یہ کریکٹر ہیں جو کہ بیٹوین ملک ریاض کے اس کی بیٹی کے اور اداکار عظمہ ہان کے یہ آپ دیکھئے گا کہ وہی جو میں نے اپنے سٹارٹنگ میں بات کی ہے جناب جو ہمارے اداکار جو تھے علامہ ناصر مدنی اور پیلا بلاورا شریف جو ناصر مدنی کہاں تک گیا تھا کہ میں ان کو چھوڑا نہیں میرے بچے بادوائیں کرتے ہیں میری بیوی بادوائیں کرتی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن ہوا کیا کہ آپ میرے بھائیں ہیں آپ بھی ختم نبو ورد پہ بات کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں لیکن ختم نبو ورد پہ ان دونوں کا زیرو کردار ہے ٹھیک ہے دونوں پیسے بنانے کے چکر میں تو یہ بھی سیم کریکٹر ہیں ٹھیک ہے ان کے میڈل مین بھی لوگ انوالف تھے ٹھیک ہے جنہوں نے پیسہ ادھر ادھر کروایا ان کے درمیان بھی اداکار عظمہ ہان اور ملک ریاض کے بیٹوین یہ دلال ہے جو کے آفرز انہوں نے مان دیا ہمیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی آفرز ان کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا اگر فار اگزامپل ان کی جمان کوئی دا سرب یا پانچ ارب رپیہ ہے تو ان کو جو آفرز ہیں وہ ابھی کروڑوں میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ایک یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ ملک ریاض آپ ان کو کھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ایف آئی آر ہو جائے گی ہو چکی ہے جو ان کی طرف سے کروانی تھی ہو گا کیا آمنا ملک کو کیا کچھ صدای موت ہو جائے گی یا عمر قید ہو جائے گی یہی ہوگا نا کہ چار دواری کا تقدس پر مال کی یا جرمانہ ہو جائے گا تھوڑی سی اگر صدا بھی ہوئی تو دو تا تین ماہ کی صدا بھی ہو جائے گی لیکن میرے خیال میں جو ملک ریاض کے ہاتھ جتنے لمبے ہیں جتنے ججز ریٹائر اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں جتنے جنرل کرنل میجر جو بھی ریٹائر ہوتا ملک ریاض کی بیریٹ اون میں آکے کسی بھی شوپے میں کسی بھی ڈبارٹمنٹ میں وہ جاب کرتا ہے تو ملک ریاض نہیں مجھے کبھی بھی نہیں لگتا جو پاکستان کا انصاف ہے وہ ملک ریاض کی بیٹی کو سزا دے گا وہ سزا میرے خیال میں اگر جذباتی طور پر دیکھیں تو ایک عورت کا یہ فنڈامینٹل رائٹ ہے کو اپنے شور کی حفاظت کرے اپنے صحاق کی فادت کرے یہ کوئی بھی عورت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ اس کا حامل کسی اور عورت کے ساتھ گل چھڑے اڑائے یا کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ میرے اتقاف کی مبارکے بادے دے یہ تو ایڈمیٹ کر لیا تھا کہ عظمہ خان نے بھی کہ اس مرد کے میرے ساتھ جو ہے وہ تین دو تین ساتھ سے تعلقات تھے تو بھائیے میرے بھائی درہ سوچ کر بنائیں کہ ہمارے معاشرے میں کب ایسا ہوتا ہے اسلام میں کا بیسے ہوتا ہے یہ تو مغربی معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا یہ تو مغربی معاشرے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی شادی شدہ ہو جاتا ہے جب کسی سے کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ مرد کسی اور عورت میں انٹرسٹ لے تو وہ اس کی پہلی عورت تو اس کو لانت بیج کے کہتی ہے گیٹ آؤٹ ٹھیک ہے نا لیکن ہمارے معاشرے میں پھر بھی پاس رکھا جاتا ہے پھر بھی شورو گول کر کے لڑائی جگڑا کر کے پھر بھی عورت اپنے خامد کو اپنے پاس ہی رکھتی ہے نہ کہ اس کو چھوڑ کے خود کہیں چلی جاتی ہے یہ ہمارے مشرق جو ایک ہمارے مشرق میں جو ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مصبت قدام ہے اگر مرد چھوڑ کے جا رہا ہے اور کہ کل کو عورتیں بھی چھوڑ کے جانا شروع کر دیا نا تو پھر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں کتنی جو ہمارے خلاقی تو پر ہمارے کی طرح بعد اخلاق ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ نابدہ کر آزماحان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے وہ پلیز اپنی اصلاح کریں سوشل ایکٹیویسٹ جس نے بھی بلاغ گرز ہیں وہ اپنی بہن ازماحہ کا اس طرح انٹرویو کر رہے ہیں کیا ابھی چاند دن پہلے لاہور میں حمدالی کھوکھر کا قتل ہو گیا کیا کسی اینکر بنے یا کسی میں کوئی شو ہوا عید کے دن حافظ قرآن قتل ہو گیا قصور میں کیا کو اس کے بارے میں کسی نے والٹھائی نہیں میڈیا میرے بھائی نہیں بولے گا میڈیا نہیں ادھر ہی جانا ہے یہاں پہ پیسہ ملے گا ریٹنگ ہوگی اداکار آزماح کا مڈر تو نہیں ہوا نا ادا جو ہے وہ مری تو نہیں ہے نا نائی ملک ریاض کی بیٹی مری ہے جو کہ اتنا سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ اتنا پراپو گھنڈا بنا ہوا ہے کہ جناب یہ ہو گا اور ہر چار گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے اچھا اداکار آزماح کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے وکیل کو سارے اختیارات دے رہی ہیں میرے سوالوں کا جواب دے وہ دے گا اورے بی بی سوالوں کے جواب تو وہ دے گا جو کہ قانون بتاتا ہے لیکن جو تم دو ساتھ اس کے ساتھ رہتی رہی ہو اس کے جو سوالوں کا جواب تو میڈیا نے صحیح پوچھا آئیٹم تم سے صحیح کانفرنس کی نا کہ انہوں نے صحیح تم سے پوچھا کہ بھائی بی تو بات بتا تو کس چکر میں کس نکاح کے تیار کسی متعک کے تیار کسی اگریمنٹ کے ساتھ تو کسی عورت کے حامر کے ساتھ رہ رہی تھی تو اس کا جواب اس کے پاس بلکل بھی نہیں ہے تو جو اینڈ آف دس ڈے سٹوری ہوگی اس کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بریکنگ نوز دے رہا ہوں یہ ایک دن بیٹھیں گے کٹھے بیٹھیں گے پریس کانفرنس ہوگی جب وہ بیہینڈ آس کین وہ سارے پیسو کلنے دن ہو جائے گا تو یہ بیٹھ کے بہنیں بن جائیں گی بھائی بن جائیں گے یہ بڑھوے جو حسان نیازی ہے جو دلالی کا کام کر رہا ہے اس کو اپنا حصہ اس کے موں میں جب کتے کے موں میں ہڈی چلے جائے گی یہ برام میں آرام سے اس کو چوستا رہے گا اور اپنا کردار یہ بخوبی انجام دے رہا ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی بھی نہیں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ ہی کچھ یہ ڈریکٹر ہے نہ دکار ہے رفنکار ہے لیکن کیا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہے جو کس نے اس کو چھنا ہے اور وقارد کا انسٹاگرام پہ لوگوں کے میسج لوگوں کے لائیو لے کے جو سپیشلی ادھا کر رہا ہوں سے ہم دردی رکھتے ہیں تو ان کے انٹرویوز کر کے جناب اس کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیسیکر ریٹ بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر کروڑوں میں ہے تو عربوں میں ملے عربوں میں ہے تو پھر کھربوں میں ملے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ملک ریاض اس کو جو ہے وہ ایک کوڑی میں دیکھا ہوں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے میں نے پہلی ذکر کر دیا ہے تو خدا کے لیے کوئی بھی رائے قیم کرنے سے پہلے کوئی بھی کسی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے میں نے بھی اپنے مختار ٹی وی فیس بک پیج پہ اس خاتون کی ویڈیو جو دو تین منٹ کی تھی میں نے اس کو آہ شیئر کیا اپلوڈ کیا لیکن چند ہی منٹوں کے بعد میں نے اس کو مناسب نہ سنجھا اور میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور خدا کے لیے آپ بھی کسی بھی خبر کو جب تک آپ دو طرفہ نہ سن لیں نہ اس کو سمجھ سکے تب تک اس میں کوئی رائے نہ قیم کریں کوئی یہ اداکارہ اس مہاں کوئی مظلوم نہیں ہے اور عمران آہ جو ہے آہ ملک ریاض کی بیٹی وہ بھی کوئی مظلوم نہیں ہے اس کا صرف یہ ہے کہ اس نے گار کے ساتھ اس کے گھر کی اس کے گھر نہیں گئی گھر تو اپنے ہی گئی کیونکہ اس کے خامد کا گھر تھا تو اس کی بیوی کا گھر ہوا اداکارہ مہاں کا تو گھر ہی نہیں ہے تو گھر میں جا کے اس نے وہ جو توڑ پڑ کی گھریاں وغیرہ دیں اس کی مکتن جو ہے وہ اسے متفق نہیں ہوں نہ ہوں کہ اس کے سپورٹ کروں گا لیکن اس کو اپنے خامدے میں بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا میرے خیال میں اسلام اور مشکل کی روایات کے مطابق اس نے ٹھیک کیا اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی جب اس کو پتا چل رہا ہو کہ میرا خامد کسی اور کے ساتھ نجیت تلقات رکھ رہا ہے تو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی وہ ہر وہ حربہ استعمال کرے گی جو اس کے لیے ایزی ہوگا جو اس کے لیے اچھا ہوگا جو اس کے لیے آسان ہوگا چاہے اس اس حربے میں اس کا اپنا ہی نقصان کیا نہ ہو جائے زہری باتا وہ اچھنے بڑے باپ کی بیٹی ہے تو زہری باتا ان کے بھی انسلٹ ہوئی ہے تو لیکن معاملہ یہی تھا کہ اللہ تعالی نے جو ایک عورت میں خوبی رکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ بھی شک اسلام نے اجازت دی ہے چار شہر دیوں کی لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں مشکل کی روایات میں اور کبھی پہ بھی اپنے خامد کو شیئر نہیں کر دی تو اس لحاظ سے جو میں نے آکس کو حمدردی کہہ لیں میری ملک ریاض سے تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن اس صورت نے ٹھیک ہی ہے جو اس نے اپنے خامد کو بچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو آٹھ دفعہ اس کو وون کیا ہے لیکن یہ عورت میری بات نہیں سن رہی تھی اور زہری بات آدھاکار آزمان تو یہی کہے گی کہ مجھے کسی نے وون نہیں کیا اور بی بی تو بالگ ہے تو پڑی دیکھی ہے تو ادھاکارہ ہے تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ دو سال اس طرح رہنا ہمارے معاشرے میں اسلام میں جائز نہیں ہے تو مزید انشاءاللہ جسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں جب کچھ اور مجھے باتیں ملیں گی تب تک ہمیز جادے جی 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 جو بھی آپ نے سنا سمجھا پلیل اس کے بارے میں رائے دینا مت بھولی گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت حصلہ ماند ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم پاکستان زندہ بات موسیقی